اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنوں کے لئے لے کیا ہوں چنے والے چاول جو دیکھ پہ آپ کھاتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ ہوگا وہی میں آپ کو ریسپی آپ لوگ سے شیئر کریں گے ہم لوگ سوتے تو ہیں کہ ہم لوگ گھر میں چنے والے چاول بناتے ہیں لیکن ٹیسٹ ہمارے دیکھ والے چنے والے چاول کیوں نہیں آتا وہی مسالے ہوتے ہیں وہی ریسپی ہوتے ہیں لیکن ہمیں فرق ہی ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو وہی ریسپی بتاؤں گی آپ کیسے گھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں کڑھائی لے لیں گے کڑھائی میں شامل کر دوں گے ایک کپ کے بابر کوکنگار میں کوکنگار زیادہ بلکہ آپ کو بتا دوں میں شامل نہیں کرتی لیکن میں وہ اقصد چولوں میں بہت کم شامل کرتی ہوں لیکن آج میں آپ لوگوں کے ریسپے شیئر کریں یہاں میں میں ایک کپ کوکنگار شامل کر رہی ہوں اسے میں ایک میڈیم پیاز لیا تھا اس کو میں نے بڑی کاٹ لیا تھا وہ ہم اس میں فرائی کریں گے ہلکا سب جب اس میں گورڈن برونڈ کلر آنا شروع ہو جائے اس طرح سے آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس میں شامل کر دیں ایک چمچ کالا زیادہ کالا زیادہ سویز زیادہ نہیں لینا آپ نے کالا زیادہ لینا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں مزید ایک سو دو منٹ ہم فرائی کریں گے تاکہ ہمارا پیاز کا کلر بھی توسا گھڑا ہو جائے مطلب کہ تیز ہو جائے اور ساتھ ہمارے جو زیادہ بھی توسا فرائی ہو جائے جب ایک سو دو منٹ گزر جائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کا پیاز کا کلر مزید برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی ڈال کے آپ نے فورنسز پر ڈککن دے دیں تاکہ جو پیاز کا کلر ہے وہ بھی پانی میں نکل رہا اور زیرے کا کلر بھی نکل رہا ہے دیکھ سیں کتنا زباس ہمارا جو کلر نکل رہا ہے اب اس میں کچھ سپائس شامل کر لیتی ہوں پاس پر میں شامل کر لوں گی دو چمچ یہاں پر میں نمک لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر لیں گے آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ کٹی لارمچ اب دو چمچ میں نے یہاں پر نمک لیا اب میں آپ کو ایک ٹیپ بتاؤں گی وہ میں لاز پر آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے اپنے چاملوں کو نمک چیک کر سکتے ہیں مدرکہ ابھی تو ڈال رہے ہیں ہم ہنڈیوں کو چیک کر لیتے ہیں لیکن چامل کا کیسے چیک کر رہیں گی چامل پکنے سے پہلے تو وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں لاز میں ویڈیو کے اب دیکھتے جائیں میں دو بڑے ٹوماٹے لیا اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک چمچ میں ادھا کا پیس شامل کر رہی ہوں اور تین میں لیتی ہری میچے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا تھا میں مرچ تھوڑا سا لائٹ کھاتی ہوں لیکن اس دن میں تھوڑا سا لائٹ ڈالی تھی لیکن پھر بھی نا مجھے لگ رہا تھا سپائسی ہو جائے لیکن اس کو موٹا چیک کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے لوگ سپائسی کھاتے ہیں تو مزید ہری میرچ کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں نے ڈیٹ کپ کے برابر چنے بوائل لیا تھے وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور کچھ کھڑے مسائلیں ہم اس میں شامل کر لیں گے چنڈ دالچین کالی مرچ کے میں نے پیس لیا تھے ایک بادیان کا پول تھا جس کی میں نے پتیاں توڑ کے ڈال دی تھی دو میں نے تیز پتے لیا تھے اس کو میں توڑ کے ڈالا تھا ایک میں نے لیا تھی بڑی لاشی اور دو دالچین کی سٹک گئی ہم سارے کھڑے مسائلیں شامل کریں گے اس کو ایک سو دو منٹ ہم بھونیں گے ایک سو دو منٹ تب تک بھونیں گے جب تک ہماری یہ ٹوماتر جو تھوڑ سے نرم پڑ جائے تب تک ہم اس کی بھونائی کر لیں گے ہماری ٹوماتر جو تھوڑ سے نرم پڑ گئے ہیں اب اس میں شامل کر دوں گے میں دو چمچ املی کا پولپ آپ نے لازمی شامل کر اس کی گوکلیاں مطلب کہ بلکل نہیں شامل کرنے اس کے بعد میں نے ایک چمچ دیا تھا اچار اچار گھر میں ہر گھر میں موجود چاہیں تو آپ نیشنل کا شروع کرنے چاہیں تو آپ گھر جو بنا تو جا کوئی بھی آپ اس میں ڈال سکتے لیں کہ یہاں پہ میں نے نیشنل کا اچار شامل کیا تھا ایک چمچ وہ اس میں شامل کریں گے اور اسے بزید ہم دو سے تی میٹ اس کو بھونیں گے تاکہ جو امدی کا پولپ کا پانی تھا وہ بھی خوش ہو جائے اور اچار کا بھی چیزہ اندر سے ٹی ایسٹ آز ہے یہ دو چیزیں آپ میں لازمی ڈال لیں اس سے آپ کو جو چالوں کا ٹی سوٹ ہوگا بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگا بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوں یہاں پہ میں اس کے مزید دو سے تین میٹ بھنائی کر چکی ہے اب اس میں پانی شامل کر لیتی ہوں میں نے چاہال لیا تھے دو کپ اس کے لئے اس کے قارننگ میں نے چار کپ اس پر پانی شامل کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کچھ چاہال ہوتی ہیں کم پانی میں پک جاتے ہیں کچھ چاہال زیادہ پانی جاتے ہیں اس حساب سے پانی پانی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے چاہال مدتونکہ برابر ہ دو کپ چاولوں اور چار کپ پانی کو تو برابر پک جاتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیپ بتاؤں گی یہ ٹیپ آپ لوگ کی بہت زوری ہے بہت جو چاول جنہوں کو نیکی بنانے تھے کبھی ان کے نرم پڑ جاتے ہیں کیا مسئلہ تب انہوں نے سمجھ نہیں تھے لیکن ان کے لئے یہ ٹیپ ہے یہ لازم وہ دیکھئے گا تو یہاں پہ میں نے چاولوں پانی بوائل آ گیا تھا پانی کو تو یہاں چاول میں نے بگو کے رکھے ہوئے تو وہ اس میں میں شامل کروں گا جب آپ چاول ڈالتے ہیں مطلب کہ کہ جب آپ کے نیچے ٹوٹلی بیٹھ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائیں چاہیے کہ اب اس میں پانی کم ہے زیادہ ہے سوری اور آپ کے چاول نرم پڑ جائیں گے اگر آپ چاول ڈالیں جیسے میران ڈالیں اور اوپر سے وہ علیدہ سے چاول کی پہاڑی سی بن جائے نا تو اسے آپ اندازہ لگانا ہے کہ آپ کے چاول میں پانی جو پرفیکٹ ہے آپ کے چاول جو نکھنے ہی بنیں گے اگر سارے چاول نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو مطلب کہ آپ کے چاول جو ہیں ڈیلے پڑ جائ اگر آپ کو ٹیپ نمبر ٹو دینے والی ہوں کہ آپ اپنی چاولوں میں نمک کیسا چیک سکتے ہیں جب سالہ دو پکاتے ہو اس کا تو چیک کر لیکن چاولوں کیسے اس کا نمک چیک کریں گے جب چاولوں کا پانی آدھا خوشک ہو جائے چاول پانی کو چوس لیتے ہیں تو اس میں نمک میرچ بھی وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں تو اس میں ہم کیسا نمک میرچ بھی اس میں چیک کر سکتے ہیں آپ نے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں پر نمک کم رکھا تو میں آدھا چاہ مجی اس میں نمک ڈالا کیونکہ نمک کم تھا اس سے میں نے مجیر نمک ڈال لیکن میرچ ہماری پرفیکٹ تھی وہ اچھی حاصلی تیس تھی تو میں میرچ نہیں نہیں اگر آپ کی میرچ کم ہو جائے تو اب دمیں ہر میرچ کو کٹ کے ڈال سکتے ہیں تو اس سے بھی اس میں تھوڑا سا سپائسی بنا جاتا ہے تو اپنے مجیر سے تھوڑا دیر پکانا ہے جب پانی تھوڑا سا رہ جائے گا پھر ہم اس کو دم لگائیں گے اور ایک اور میں آپ کو ٹیپ تو بتانا بولی کہ وہ میں لازمی آپ کو ٹی مکس کیا ہے ایک چمی میں ہلتی دی اس میں تھوڑا سا پائن ڈالا کی ڈال رہی ہوں اگر آپ کی پاس زردہ کلر نہیں ہے فوڈ کلر نہیں ہے تو آپ ہلتی کو مکس کر کے ڈال سکتے ہیں آپ کا کلر دیکھئے گا جیسے دیکھ کے چنوال چاولوں کا کلر ہوتا ہے وہ ہی کلر اس کا بن کے تیار ہوگا تو سارے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دوں گی ڈال کے اس کو میں کور کر دوں گی دس سے پندرہ میٹ ہم اس کو دم دیں گے جب تک ہمارے چاولوں کا دم ہو ر تب تک ہم چلتے ہیں اپنے رائتہ بنا رہتے ہیں میں ہمیشہ چاولوں کے ساتھ رائتہ بنا رہتے ہوں لیکن آج سوچا کیوں آپ لوگوں سے شیئر کروں کیسے میں رائتہ بنا رہتے ہوں تو یہاں پر میں نے تین چمی بڑے بڑے جو چمی تھے وہ میں انتہی نہیں لیا تھا دہ ہمارا کافی زیادہ گھاڑا تھا اس میں دو چمچ میں نے کھانے کے پانے شامل کیا تھا آدھا چمچ میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اور اس میں میں ون فورٹ ٹیبلز میں اس میں شامل کر لوں گی زیرہ پولر یہ جو زیرہ پولر ہے اس میں جو چٹنی رائتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس میں لازمی شامل کیجئے گا اس کے بعد میں شامل کر دوں گی میں نے دھنیا اور پتینا اور ہرمیش کا پیس بنا کر رکھا رہا ہوتا ہے جو میں دھنیا اور پتینا ساپ کر رہتی ہوں اس کو گرینڈ کر کے اس کو پیس فریج میں رکھ لیتی ہوں کبھی بھی یوز ہو جاتا ہے اس میں میں شامل کروں اس کو اچھیتا سے میکس کیا ہے زبر سے ہماری پت دنیا کی چٹنی ہے سوری دنیا کی چٹنی رائتا ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے پدرن دنیا کا اور یہاں پہ پندر میں بھی ہو چکے تھے زبر سے ہمارے یہ چاول بن کے تیار ہو چکے دیکھ سکتے ہیں کتنے زبر سے ہمارے یہ چاول بن کے ریڈی ہو چکے اس کا ٹیسٹ بھی سیم وہی ہوگا اور ہشبو اس کے کمال کی ہوگی دور دور تک آپ کی ہشبو جائے گی اور آپ کے جو ہمسائے وہ پوچھیں گے کہ آج آپ نے کون سے چاول بنایا ہے آپ کے گھر دیکھا یہ کوئی آپ ایسے کھا رہے آپ بتائیں آپ کے گھر میں دے گا یا آپ نے بھانٹی نہیں اسہاں لوگ آپ سے لازمی پھوچیں گے بہت ہی مرضا سی چاول ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے جب آپ کو یہ ریسپی پسند آ رہی ہو اگر اچھی لگ رہی ہو تو لازمی لائک کیا کریں آپ نے ایک فرینڈ کے ساتھ میری اس لازمی کو لازمی شیئر کیا کریں اور جتنا ہو سکے لازمی اس کو شیئر بھی کیا کریں اگر فرس ٹائم آیا ہے تو لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور بیل کو پیس کرنا مت پولے گا اور کمنٹ میں اپنے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ کا اظہار لازمی کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں اپنی دو میں لازمی یاد رکھا کریں میں انشاءاللہ اس طرح سے مزید نینی ریسپی آپ لوگوں کی طرف لے کے آتی رہوں گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو مجھے بتایا کہ کیسی ریسپی آپ کو چاہیے میں اس طرح کی آپ کو ریسپی بنا کے آپ کو دیتی رہوں گی اپن